مدتردیش سے الگ ہوگا چھتیز گڑھ نیا راجی تو بن گیا لیکن چھتیز گڑھ میں چھتیز گڑھیوں کو ان کی ماتر بھاشا میں شکشہ نصیب نہیں ہوئی جبکہ ماتر بھاشا میں شکشہ دینے کی مانگ لگتار اکتی رہی ہے باوجود اس کے کسی مکہ منٹری نے اس مانگوں کی پورا نہیں کیا لیکن سال دوہزار اچھا میں جب کانگریس کی سرکار بنی اور بھوپیش بگھیل مکہ منٹری بنی تو انہوں نے تیئے کر لیا کہ چھتیز گڑھیوں کی اس مانگ کو جل سے جل پورا کرنا ہے اور جنوری دوہزار بیس میں گردندر دیوست کے موقع پر بھوپیش بگھیل نے یہ بڑا اعلام تھی کر دیا دیکھیں خاص ریپورٹ یہ گھوشنا مکہ منٹری بھوپیش بگھیل نے چھبیس جنوری دوہزار بیس کو جددلپور کے لال میدان سے کی مکہ منٹری نے کہا جب کیندر میں یو پی اے سرکار تھی سب سکھا کا ادھکار اجنیم دوہزار نو میں راو دھان کیا گیا تھا کہ بچوں کو یتھا سمبھو ان کی ماتری بھاہشہ میں پڑھایا جائے آگامی سکھا سطر سے پردیش کی سراثمیت شالاؤں میں ستھانی بولی بھاہشہوں چھتیز گڑھی گونڈی حلبی بھتری سرگوڈیا کورو پانڈو کڑوک کماری آدھی میں پڑھائی کی ویوہسہ کی جائے گی سبھی سکولوں میں کارتھنا کے سمیں سمیدھان کی پرستاونا کا واشن اس پر چرچا جیسے کارکرم آیوجن کیے جائیں گے چھتیز گڑھ کی مہان ویبھوٹیوں کی جیونی پر پر چرچا جیسے آیوجن بھی کیے جائیں گے مکھی منتری اچھی طرح سے جانتے تھے کہ چھتیز گڑھیوں کے لیے یہ محض ایک مانگ نہیں بلکہ ماتری بھاہشہ میں سکھتیز گڑھیوں کی مہتاری اسمیتہ سے جڑی پہچان ہیں اور اسی پہچان کو سمان دینے کا کام انہوں نے کیا ایک بار پھر سنیے مکھی منتری کا یہ اعلان اگرامی سکھت سے سردیز کی پاسپک سالاؤں میں سسانی گولی خانساؤں چھتیز گڑھی گولی ہربی بھتری سربوزیا کوریا پندوں کڑوں کمار کماری آدم نے پڑھائی جیبیو سب کی جائیں سبھی اسکلی بچوں کو سویدھان کے سردھانے سے پرچیت کرانے کے لیے سردھان کے سمائے سردھان کی اُدیشتہ کا واشن اس پر سرچے جیسے کارتا مائیبیت کیے جائیں گے سرچے جیسے مہامیوں کی زینی پر سرچے جیسے آریجن کیے جائیں گے مکھی منتری کے گھوشنہ کے تکال بار ماتری بھاشا میں سکھا دینے کی قوایت شروع ہو گئی گھوشنہ کو عملی جامع پہنانے کا کام ادھکاریوں نے شروع کر دیا پردیش کے ویبھن علاقوں میں ماتری بھاشاوں کو پڑھانے کا چندھانکن جو کیا گیا اس نے کانکیر میں 36 گڑھی کونڈا گاؤں میں گونڈی حلبی اور بھتری بستر میں حلبی گونڈی بھتری اور 36 گڑھی سکمہ میں گونڈی ناراین پور میں گونڈی اور حلبی دنتے والا میں گونڈی حلبی بیجاپور میں گونڈی حلبی اور تیلگو پڑھائی جائے گی یہی نہیں پراتمیک شالاؤں کے ساتھ آنگن باری کیندروں میں ماتری بھاشا میں سکھا دی جائے گی کونڈ سکھا منٹری پریم سائز سنگھ سکھا کام کا کہنا ہے کہ سبھی پردیشوں میں ماتری بھاشا میں سکھا دی جاتی ہے 36 گڑھ میں اب اس سکھا ستر سے اسے شروع کیا جا رہا ہے ماتری بھاشا میں سکھا دینے کے لیے پاٹھے کرم تیار کیے جا رہے ہیں بچوں کا دکاس ماتری بھاشا میں ملنے والی سکھا سے جلدی ہوگا مکس منٹری آدم نے بھوپیش بھگھیل جی نے سکھا پر بشیش جہاں دینے کی پر جوڑ دیا ہے اور انہوں نے سوچنا ہے کہ جو سودر انچل ہے بستر کو لے دیکھ لیں تو وہاں پر کئی بھاسا ہیں اور وہاں کے جو سودر ایڈیاں کے جو سکول کی بچے ہیں ان کی بھاسا میں ان کو پڑھانے کی یوزنا ہے اسے ایک طرف گھونڈی رہے گا ایک طرف ہندی رہے گا تو زیادہ دھنگ سے اس کو سمجھ نہیں آئے گا اور سمجھ دارے سے اس کو سمجھ سکے گا اور پڑھ بھی سکے گا مکہ منتری بھوپیش بھگھیل کی اس گھوشنا کے بات سے چھتیز گڑھیوں میں خوشی کی لہر ہے وشیش کروے لوگ بہت خوش ہیں جو لمبے سمجھ سے ماتری بھاشا میں سکھا دینے کی مانگ کو لے کر آندولندت تھے چھتیز گڑھی راج بھاشا منچ کے سیوز نرد کیشو شکل مکہ منتری کا آبھار جتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں ادھیکار تو ہمیں بہت پہلے ہی مل جانا چاہیے تھا لیکن اس دشا میں بھوپیش بھگھیل سے پہلے کسی مکہ منتری نے اتنا پریاست نہیں کیا مکہ منتری کی گھوشنا کے بعد سے پردیش بھر میں ایک واتاورن ماتری بھاشا کو لے کر بن گیا ہے وشو بھر میں ماتری بھاشاوں کو بچانے کے لیے قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن چھتیز گڑھ میں آب جا کر اس پر کام ہوتا دیکھ رہا ہے ماتری بھاشا کو بچانے کی اسے پڑھائی لکھائی کا مادیم بنانا ضروری ہے بچوں کی بہتر سکھا بھی ماتری بھاشا میں ہی سمبھاؤ ہے وہیں چھتیز گڑھیاں مہیلہ کرانتی سینہ کی پردیش ادھیار لطا راٹھ اور بھی بہت خوش ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس سے چھتیز گڑھیوں میں آتم گاوراو کی بھاونا بڑھے گی چھتیز گڑھیوں کو اس سے لاب ہی لاب ہوگا ابھی جو ورطمان سرکار ہے وہ کرمانسکتہ دکھا تھے کہ وہ ایک کر سمبان کرا تھا اور وہ لاغو کر ہی اے پرکار کے آسا تو ہے بھرپورا آسا ہوا ہے کہ ہماری سرکاروں لکھر ہی فیلحال اسکول پورو سکھا کے لیے اپلد سنسادھنوں اور پاتھن سامگری کا ستھانی بھاشا یا بولی میں انواد کرایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ستھانی بھاشاوں کے جانکار ادھکاری کرمچاری یا کارکرطہ کی پہچان کر ان کے مادیم سے انہیں سبھی کارکاریوں کو پرسکش دکیا جا رہا ہے وہیں پرتیک جلے میں پرسکش کو کی سوسی تیار کی جا رہی ہے اب تو انتظار ہے تو بس نئے سچنگ سطر کی شروعات کا پھر بچھے آسے عملی اور آسے آم پرتے نظر آئیں گے اپنی بھاشا میں سہیوگی ستیپال سنگھ آج پوتھ کے ساتھ فیبہ شیو پانڈے سوراج ایکسپریس زائیپور بلجل میں تاہی کچھ اور خبروں کے لیے